منافق کی چار نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے جب اس کے پاس عبانت رکھی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب اہد کرے تو دغبازی کرے اور جھگڑے تو بےہدہ بقواس کرے دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں آج کل کیا ہو رہا ہے آج کے ٹائم پہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان چار کاموں کو کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ دنیا میں یہ چار کام ہی ہو رہے ہیں امانت میں خیانت کی جا رہی ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ امانت میں خیانت کرتا ہے کوئی بیوی اپنی شوہر کے ساتھ امانت میں خیانت کرتی ہے کوئی دوست اپنی دوست کے ساتھ کر رہا ہے امانت میں خیانت اے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے آج کے ٹائم پر سب کتنا آسانی سے جھوٹ گول دیتے ہیں یہاں تک کی گالیاں گلوج پہ اتر آتے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب اس حدیث کو فولو کریں ان چار باتوں سے دور رہیں اللہ سے ہدایت کی دعا طلب کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس حدیث کو فوروٹ کریں تاکہ ان چار کاموں سے لوگ بچ سکیں اور جھوٹ گولنا چھوڑ دیں جھگڑا کرنا چھوڑ دیں بےہود ابکواس کرنا چھوڑ دیں دگوازی کرنا چھوڑ دیں موسیقی